پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے عام شہری بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں چونکہ احتجاج سے نبردازمہ ہونے کے لیے حکومت کی جانب سے جگہ جگہ سے روڈز بند کر دیا گئے ہیں اور لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں تو آلموس سارا شہر ہی بند کیا گیا اسی طرح اسلام آباد میں چونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اسلام آباد میں اکھٹے ہوں گے تو اسلام آباد کو بھی جگہ جگہ سے بند کر دیا گیا ہے آپ کو دیکھتے ہیں اس ایلیڈی سے کہ کون کون سے علاقے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ایلیڈی سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقے بند ہیں یہ علاقے بند ہیں اور اسی طرح اگر ہم راولپنڈی کی طرف سے بات کریں چونکہ موٹر ویس بند کی گئی ہیں اسلام آباد کسی بھی طرف سے نہ آپ خیبر پختونخواہ سے انٹر ہو سکتے ہیں یہاں سے موٹر وے بند کی گئی ہے راولپنڈی میں انٹری کے لیے اور اگر ہم تھوڑا سا اسے زوم ان کر کے دیکھیں کہ یہ کون کون سے علاقے ہیں اسلام آباد کے جہاں پر یہ بند کیا گیا ہے یہ سوہن اسلام آباد کا علاقہ ہے اسے بند کر دیا گیا ہے یہ سائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اسی طرح اگر مزید ہم دیکھیں تو جی نائن کا علاقہ ہے اور دیگر جو علاقے مزید اس کو ہم زوم ان کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ بند کیا گیا ہے ایسے ہم لاہور کی اگر بات کر لیں تو لاہور کا بھی یہ پورا میپ آپ کو نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ علاقے بند کیا گئے ہیں آپ بادامی باگ کی بات کریں آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے اگر جو موٹر وے کے ذریعے آپ لاہور میں انٹر نہیں ہو سکتے موٹر وے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے ایم ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایم ٹو کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے کسی بھی طرف سے آپ لاہور میں نہ انٹر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ایکزٹ ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اسے ہم زوم ان کر کے دیکھیں تو لاہور کے مزید علاقے بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے بادامی باگ کا یہ علاقہ ہے یہاں پر بھی بلکل بند کر دیا گیا ہے اسے گلچن راوی کے یہ علاقے ہیں آجائب گھر لاہور کا یہ علاقہ ہے بلکل اسے بند کر دیا گیا ہے اسی طرح ایم ٹو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہر طرف سے کسی بھی طرف سے آپ لاہور میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں ایم الیون یہ بھی یہاں سے بند کر دی گئی ہے اور اسی طرح لاہور میں کسی بھی طرح سے آپ نہ انٹر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لاہور سے باہر نکل سکتے ہیں حکومت اس سے چونکہ نبردازمہ ہونے کے لیے اسلام آباد کا پورا علاقہ جو ہے کارڈن آف کیا گیا ہے اسی طرح لاہور کو بھی تقریباً بند کر دیا گیا جس وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے پچھلے دو دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمبولینسز پس رہی ہیں اور لوگ یہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ایمبولینسز کو کم از کم راستہ دیا جائے چونکہ جو مریض ہیں وہ ہم ہسپتالوں تک پہنچا سکے اسی طرح ہم نے ایک اور ایسے واقعات بھی دیکھے کہ جہاں پر جو دلھے تھے وہ فسے ہوئے تھے بارات لے کر جا رہے تھے اپنی دلھنیاں بیانے کے لیے لیکن وہ بھی اس احتجاج کی نظر ہوئے اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے ہم نے یہ ریکھ لیا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں اور پاکستان کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے